اپنا بزنس شروع کرنے والوں کے لیے خوش خبری سرکار نے شروع کی یہ اسکیم ریل اور دیوگ منتری پیوش گویل نے اس فنڈ کا مقصد دیش میں نئے نئے سٹارٹ اپ شروع کرنے کے لیے سرکار کی طرف سے بنا کسی رکاوٹ فنڈنگ دینا ہے اس فنڈ کی ساہتہ سے لوگ اپنا سٹارٹ اپ شروع کر سکیں گے اگر آپ اپنا کوئی سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں جس میں آپ کوئی پوری ڈیٹیل میں جانکاری دی گئی ہے کیسے آپ اپنا سٹارٹ اپ بیلڈ کریں گے اور کیسے فنڈنگ ملے گی کیسے سٹارٹ کرنا ہے گروپ کیسے اگر آپ لوگوں کی help کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ideas ہے لوگ کی problem solve کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو سماس سیوہ کے ساتھ میں پیسہ کمانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو اور آپ ان کے ہیلپ کر کے پیسہ کمائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دیں مہیلاؤں کو کیسے آدم نرمر بنائیں آدم نرمر بھارت مشن اس کے تحت اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں سٹارٹ اپ شروع کر نیا پروٹوٹائیپ بنانے اپنے پروڈکٹ کا ٹرائل کرنے اپنی کمپنی بازار میں اتارنے اور اس سے بزنس کرنے میں مدد ملتی ہے سیڈ فنڈ یوجنا کی گھوشنا پردان منطری نے سولہ جنوری دوہزار اکیس کو سٹارٹ اپ انڈیا پہل کے پانچ ورش پورا ہونے کے اپلکش میں کی تھی پردان منطری نے اس کے لیے پرارام سٹارٹ اپ انڈیا انٹرنیشنل سمٹ میں اس کا اعلان کیا تھا پورے دیش میں اس یوجنا کے ذریعے سٹارٹ اپ کے لیے نو سو پیتالیس کروڑ روپے دیے جائیں گے اس یوجنا کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے تین سو انکیوبیٹر بنائے جائیں گے اور دیش کے سٹارٹ اپ کو مدد دی جائے گی سرکار کی طرف سے راشی ویسے سٹارٹ اپ کو دی جائے گی جو اس کے پاتر ہوں گے سرکار نے اس کے لیے کچھ ماپ دنڈ نشت کیے ہیں کرونا میں ارت ویوستہ کی گڑبڑ استطیق کے بیچ اسے شروع کیا گیا ہے تاکہ لوگ اس کی مدد لے کر بزنس کا محول مضبوط کر سکیں دیش میں سٹارٹ اپ کو مضبوطی دینے کے لیے اس قدم کو سب سے کارگر مانا جا رہا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس بزنس آئیڈیاز تو بہت ہیں لیکن پیسے کی کمی کے چلتے اس پر کام نہیں ہو پاتا ہے اس فنڈنگ کی سہیتہ سے نئے نئے لوگ سٹارٹ اپ کی دنیا میں اتریں گے سٹارٹ اپ کی دنیا میں اپنے قدم رکھیں گے انویشن کو ملے گا بڑھاوا اس فنڈ کی سہیتہ سے سرکار دیش میں سٹارٹ اپ کرانتی شروع کرنے کی تیاری میں ہے انویشن کو بڑھاوا دینے آئیڈیا کا سمنتھن کرنے اور اسے بزنس کے لیے لاغو کرنے میں فنڈ کا استعمال ہوگا فنڈ کا زیادہ تر استعمال دیش کے چھوٹے شہروں میں زیادہ ہوگا کیونکہ ان شہروں پر سرکار کا خاص دھیان ہے ان شہروں کا وکاس کرنا سرکار کی پراتمکتہ میں ایسے شہروں کے پاس اپنا سنسادن نہیں ہوتا ہے اور باقی کے فنڈ سے ونچت رہ جاتے ہیں ساتھ ہی گرامیڈ چھتر میں انویٹرز بھی اس فنڈ کی مدد سے اپنا ویفسائے شروع کر سکیں گے روزگار دینے پر زیادہ دھیان اس دشاہ میں ڈی پی آئی آئی ٹی نے بہت کام کیا ہے اور اسٹارٹ اپ کو بڑھاوا دینے کے لیے لگتار نئے نئے وچار جاری کرتا ہے سرکار کا فوکس اس بات پر زیادہ ہے کہ لوگ نوکری پانے سے زیادہ نوکری یا روزگار دینے پر کام کریں تیسزار روپے کی آپ نوکری پاتے ہیں جس میں آپ کو سیلری ملتی اس سے بڑھی ہے کہ آپ تیسزار روپے ہر مہینے دوسرے لوگوں کو سیلری دے دیں تاکہ اس سے زیادہ لوگوں کو مدد مل سکیں روزگار دینے کے لیے اپنا کچھ کام شروع کرنا ہوگا اور یہ تب ہی ہو پائے گا جب سرکاری فنڈ آسانی سے مہیا ہو سکے اس مانگ کو دیکھتے ہوئے دیش میں سٹارٹ اپ کا پورا بیس تیار کیا جا رہا ہے کیسے کریں گے اپلائی ڈی پی آئی آئی ٹی نے اس کے لیے خاص پورٹل بنایا ہے جہاں لوگ سٹارٹ اپ فنڈ کے لیے اپلائی کر سکیں گے فنڈ کے لیے پہلے انکیوبیٹر کو اپلائی کرنے کی اجازت ملی ہے سٹارٹ اپ انڈیا سیٹ فنڈ یوجنا کو آگے بڑھانے اور اس سے مونیٹر کرنے کے لیے ڈی پی آئی آئی ٹی نے ایک وششک کے سلاکار سمیتی ای اے سی کا گھٹن کیا ہے ای اے سی پہلے انکیوبیٹر کو چنے گی جسے پانچ کروڑ روپے تک کی مدد کی راشی دی جائے گی چنے گئے انکیوبیٹروں کو ان کے سٹارٹ اپ کی آئیڈیا بتانے ان کا پروٹو ٹائپ ڈیویلپ کرنے یا پروڈکٹ ٹرائل کے آدھار پر بیس لاکھ روپے تک کی راشی دی جائے گی کوئی کمپنی اپنے دم پر مازار میں اترتی ہے بزنس بڑھانے کے لیے ڈیبینچر یا لون کا سہارہ لیتی ہے تو ایسے سٹارٹ اپ کے لیے سرکار پچاس لاکھ روپے دے گی اس کے بارے میں وستار سے سٹارٹ اپ انڈیا پورٹل www.startupindia.gov.in پر بتایا گیا ہے اس فنڈ کی مدد سے دیش کے ہر حصے میں تین سو انکیوبیٹر کو سکشم بنایا جائے گا بھارت کے چھوٹے شہروں میں اس یوجنا کا زیادہ لام ملے گا guidelines for startup india seed fund scheme ہندی pdf میں نے description کے لنک میں دے دیا ہے وہاں سے جا کے آپ direct اس کو download کر لیں گے اور اس میں پوری guideline ہے a to z ہندی میں full detail میں جانکاری ہے startup mobile app download کرنے کا لنک بھی میں نے description میں دے دیا ہے startup مانتا کے لیے اپنے آویدن بھرنے کے لیے بھی میں نے link دے دیا ہے description میں 20% تک اندان ہے تو آویدن پتر کا پراروب کے لیے وہ بھی link میں نے description میں دے دیا ہے کسی پی جی شکری سلسطان استعفید انکیوبیٹر کا انشانسہ پتر پراروب وہ بھی description میں مل جائے گا آپ کو بھارت سرکار دوارہ مانتا پرات کسی انکیوبیٹر کا انشانسہ پتر وہ بھی مل جائے گا بھارت راج سرکار دوارہ سہیتا پرات انکیوبیٹر کا پتر پراروب وہ بھی آپ کو description میں مل جائے گا سٹارٹ اپ مانتہ کا پرمار پتر وہ بھی ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا سارے لنک ڈسکرپشن میں آپ کو مل جائیں گے وہاں سے جا کے آپ ڈائریک ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنا کوئی سٹارٹ اپ شروع کرنا چاہتے ہیں گروپ بنا کے سیلف اپ گروپ انجیو کے ذریعے زیادہ تر لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے ساتھ جوڑ سکتے ہیں میرا نمبر ہے 7742959151 کہ کیسے آپ اپنا بزنس سٹارٹ کریں کیسے آپ گروپ سم اپنا سٹارٹ اپ بلڈ کریں گے اور کیسے فنڈنگ ملے گی کیسے سٹارٹ کرنا ہے گروپ کیسے اگر آپ لوگوں کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس آئیڈیاز ہیں لوگوں کی پرابلم سالف کرنا چاہتے ہیں اگر آپ کو سماس سیوہ کے ساتھ میں پیسہ کمانا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ زیادہ زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو اور آپ ان کے ہیلپ کر کے پیسہ کمائیں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دیں مہیلاؤں کو کیسے آتنرمر بنائیں آتنرمر بھارت مشن اس کے تحت اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے کال کر سکتے ہیں میرا نمبر ہے 774-959-151 روز رات آٹھ بجے ہم زوم میٹنگ میں جڑتے ہیں اگر زوم میٹنگ میں جڑنا چاہتے ہیں تو میسج کریں مجھے میٹنگ لکھ کے بزنس میٹنگ میں جڑنا چاہتے ہوں تو میسج کریں مجھے میرا نمبر ہے 774-959-1 وارس اپ کر سکتے ہیں کال بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اس سٹارٹ اپ کی گائیڈ لائن کو اچھے سے دیکھیں ٹھیک ہے شکریہ دھنیواد